موسیقی 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 ممیر بس پلیز آپ آجیے نا وہ ٹھیک ہے مائنورس ایکسڈنٹ ہیں لیکن ایکسڈنٹ تو ایکسڈنٹ ہی ہوتا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے ہسپٹل سے کتنا خوف آتا ہے جی چاچی چاچو وہیں ہے ایمن کے پاس دیکھیں اچھا اب شام تک آجائیں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے شام تک فارغ کر گئی اگر اب شام تک آجاتے تو ٹھیک ہے خدا پس ایمن شکر ہے تمہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی تو تو خامق خامے پریشان ہو رہی ہو سفی کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے دیکھ رہی ہے چی چان اس کو اتنی رف ڈرائیونگ کرتی ہے اگر کچھ ہو جاتا تو اچھا بھئی آئندہ نہیں چلا ہوں گی تیز بس بہتا بھائندہ میں چلا ہوں گی تیز گاڑی خدا کے لئے اب تو اللہ میرے جان بچا دی اللہ کا اخلاق شکر ہے تمہیں اپنے ککو پھون کیا جے، پہل جے ہمینی کیا ہویا ہے کسے کشکر چاہے کسے حالتے ہویا ہے دیکھو تمہارے اب با 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 کیا کہ وہ اپنے کتے پریشان ہے وہ بیٹی ٹھیک تو ہے کچھ اور کوٹ ہوتا نہیں پہنے ایک یہ بھی نیو rotہ نے کہا بہن کچھا ہوں گا آپ شام کو لے جا سکتے ہیں لیکن شکر ہے اللہ دا لگا میں تکا رہا کرتا ہیں ضرور کر لے اللہ m ملے اخترا کم اسٹا اسٹا شہر ہی ساک میں ساکھتے ہیں ماذا تمجھنے لیکن ذات کا سکر اسٹا سکر 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 شکریہ بہت 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 آخر تمہاری پروگلم کیا ہے ابو اب میں بیروزگار تو نہیں ہو جواب مجھے اس طرح دیکھو بھئی تم کیا سمجھتے ہو پانچ ہزار روپے میں ساری زندگی گزر جائے گی ابو ساری عمر یہی تلخات ہو نہیں رہ گی تو کتنی ہو جائے گی دس ہزار بارہ ہزار اسی حساب سے کرنسی ڈی ویلیو بھی تو ہوتی ہے حساب زادے ارے خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ جانی کی تیاری کرو اصدر تمہاری نوکری کا بندبست کر رہے ہیں نہیں ابو میں یہاں سے گئی نہیں جاؤں گا ہوش پہ ہوتا ابو ٹھیک ہے پہلے میں آپ کے پر بوجھ تھا لیکن اب تو میں احسان جاتا رہے ہو آج تم کمانے کے قابل ہو گیا ہو تو تم سمجھتے ہو اپنا سارا بوجھ تم خود اٹھا سکتے ہو نہیں ابو یہ بات نہیں ہے بات یہ نہیں ہے بلکہ جو خناس تمہارے ذہن میں بھرا ہوا ہے اسے نکال دے پرنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا سمجھے تم دو دن فیصلہ کرنے کے لیے دے رہا ہوں اچھی طرح سوچ کی بتاتے رہا ہوں اور سنو اولاد کی دوروڑیاں ماباپ پر بھاری نہیں ہوتی اپنی سوچ کے ساویے درست کر لو سوچ کی بتاتے رہا ہوں شکریہ شکریہ مجھے ہیں رابیان کہ دراصل زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا اصل چیز ہماری تحزیبی ورسا اور ہماری مشرقی اخدار تھی اور انہیں بدقسمتی سے ہمیں اپنے ملک میں چھوڑا ہے یہ بات تو خیر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مگر اب کیا کیا جائے امار کی وہی بے دھنگی چال سیفہ جیسی فریشتہ صفت لڑکی ہو آج تک اس نے خانس دی ڈالی اور اس کے علاوہ ایمن ایمن بھی پرائیویٹ پارٹ ٹائم جوب کرنا چاہ رہی ہے کیا؟ ایمن کو جوگ کیا ضرورت ہے یہ تو اس کا شوق تھا اس کی ضرورت تو نہیں تھی اس کے لئے جیب خچ کافی نہیں ہی گیا یہ تو آپ کا خیال ہے نا؟ وہ تو ساری دنیا کو خرید لینے کے خواب دیکھ رہی ہے ارے اس سے کہیے اپنے ہوش و حباس میں رہے وہ یہ سختی میں مجبور مت کریں دیکھو اسرد جوان اولاد کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آیا جاتا اکل سے سوچ کے فیصلے کرتے ہیں وہ یہ لگتا ہے امیر تو تھوڑا سدھر گیا ہے یہ اطلاع کو کس نے دے دی؟ کل صحیفہ کو لے کے ڈینر پہ گیا تھا بعد میں صحیفہ بھی خاصی خوش نظر آرہی تھی ہاں اس کے ہونٹوں پہ حسی تو میں نے بھی دیکھی تھی لیکن اچھت اس نے ہم سے آنکھ نہیں ملائی تھی نہیں نہیں میرے خیال میں آپ کو غلط فہمی ہوگی اللہ کرے کہ غلط فہمی ہو میری دعا ہے کہ یہ میری غلط فہمی ہی ہو بسے میں اس وقت تو کچھ ایمن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی تم سے جی کیا کیا بات؟ ہمیں چاہیے کہ اب ہم ایمن کی شادی کر دیں دیکھے نا اس کی عمر بھی تو نکلی جا رہی ہے ہاں تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائی ہے کہ کیا ایمن کسی سے ہاں ہاں خواہش تو بلکل نہیں ہے بلکہ میرا خیال ہے وہ تو اس آئیڈیا کو ہی ریجٹ کر دے گی مگر دیکھو ست بانو بھابی نے اپنے دونوں پچھوں کی دربیت کتنی اچھی کی ہے یہ تو تم مانتے ہو صحیفہ کھولی مثال ہے ہمارے سامنے اگر اگر تم زیا بھائی سے ایمن کے لیے آیات کی بات کرو ایات تو ایمن سے امور میں چھوٹا ہے اور پھر دوسرے صحیفہ پر ہونے والے ظلم کی مصال ہمارے لیے کافی نہیں ہے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں دیکھیں اگر آیات یہاں آگیا تو اس کا مستقبل بھی صدر جائے گا بڑی بات ہے اور پھر امیر کی بہن جب آیات سے پیاتی جائے گی تو شاید امیر بھی صحیفہ سے اور ایمن کیا وہ راضی ہو جائے گی آپ کو دراصل اپنی اولاد کی ذہنیت کا علم نہیں ہے آپ کو معلوم ہے امیر نے صحیفہ سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ میں جانتی ہوں دیکھ خواست باہرال یہ جایداد انہی بچوں کی ہے بلاخر ہمیں انہیں دینی ہے اگر ہم ایمن کے سامنے بھی یہی شرط رکھے تو اور صحیفہ بغیرہ کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ ایک بلے ان کے شیروں میں باعت دیں سلیے ٹھیک ہے ٹرائے کر لینے میں کوئی خرش نہیں ہے لیکن آپ ایک دفعہ صحیفہ ضرور پوچھ لیے صحیفہ کی زبیداری میری نہیں میں بات کر لوں گے میں منع لوں گے بلکل فکر مند کیجئے اس طرف شدو تو میں جا کے تھوڑا آرام کر لیں ہاں بلکل بلکل کر لیں ہاں بلکل کر لیں ہاں بلکل کر لیں ہاں بلکل کر لیں ہاں بلکل کر لیں خمسل راہیں ٹھیک ہے میں بہت پریشان ہوں تم دیری خورے جانتے ہیں جب وہ کچھ کہتے ہیں تو کر کے دخواں جانتے ہیں کہ اگر میں پھر ایک بڑا مسئلہ کھڑ ہو جائے پلیز ماریا کچھ سوچو پلیز تو مسئلہ کیا اتنا سیریز ہے اپنی دیو سے میں کیا کہہ اوکے اوکے ریلاکس یار ایمن تو یہ تو بتا تو چاہتی کہہ میں چاہتیوں کے بیرے لگ بڑا سکت کافی شو بڑی سکاڑی ہو کچھ سا پلیٹ ہو ماریا میں سندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لئے انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہوگا کیسے یہ 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 بکول ممی کے میرے خواب آیات سے شادی کرنے کے بعد ہی پورے سکتے ہیں اوہ یار ایمن تیرے پاپا ہے پکے بزنسمن آپ کو بھی بتا سنے دیکھ ایمن ابھی تک جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ تجھے تیرے خواب پورے کرنے تو اس کے لئے ایمن تجھے ہاں کرنی پڑے گی تمہارے دماغ تو خراب نہیں ہوگی اس پندے کو جانتے تک نہیں ہو اس پندے کو جانتے تک نہیں ہو وہ بھی تو اپنی بیوی کو گھر پہ بٹھا کے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے نا اس کو تو کوئی ٹنشن نہیں ہے تو بھی ایسا کر دیکھ اس سے تو بھی خوش تیرے پاپا بھی خوش پاپا خوش ہو گیا اومیر سے کونسا خوش ہو گئے وہ انہوں نے تو اپنا وعدہ بھی پورا نہیں کیا جو اومیر سے کیا تھا وہ تو بے وکوفی کر رہا ہے نا اسے چاہیے تھا تھوڑا ٹائم لیتا جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ جاتا تب وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے لیکن تو کبھی ایسا نہیں کرنا تو تھوڑا ٹائم لینا دیکھنا جب سب کچھ تیرے ہاتھ میں آ جائے پھر تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے جو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یار یہ میرے زندگی کا مانگ ہے اور زندگی کے فیصلے میں بغیر سوچے سمجھے تو نہیں کر سکتی بلکل نہیں کرنا چاہیے کبھی نہیں کرنا چاہیے دیکھ میں بھی سوچتی ہیں تو بھی سوچ ابھی اپنے پاس کافی ٹائمیں سوچنے کے لیے لیکن ایک بات سن گھر پہ کسی سے بات نہیں کریں اور اگر پاپا نے پوچھا تو کیا کہوں کہہ دینا کہ سوچ کے بتاؤں گی ایسی کیا پرابلم ہے یار ماریو میں تو سوچ رہا ہوں ساف انکار کر دو ایڈن تنگ ای کن دو دس کیا دیما خراب ہو گیا ایمن تیرا مجھے سمجھ نہیں ہے تک تجھے آخر اتنی جلدی کیا ہے دیکھ بات اب بھی بند سکتی ہے اور پھر انکار اگر کرنا تو کبھی بھی کر سکتی ہے نا تُو بس تو اس بات کو چھوڑ بھی ریلیکس اوکی اب بھی ایسے کرتے کہ کل میں آتی ہوں پھر بات کرتے ہوں چھوڑ دے بھول جا میں بھی سوچتی ہوں تُو بھی سوچ صحیح کوئی نہ کوئی تو حل نکلے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کی بات کرتے ہوں میں بھی سوچتی ہے چھوڑ دے بھول چاہے لے چیز دیو چاہے لے چاہے لے چاہے لے چاہے لے چاہے لے صفی میں سوچتی ہوں اہمن کی شادی بھی پاکستان میں ہی کر چجی جان میرے خیال میں اہمن نے ابھی اس بارے میں سوچا نہیں یہ اس کا سوچنے کی بات نہیں ہے بیٹھے یہ تو ہمارے سوچنے کی بات لیکن پھر بھی اگر وہ خود کوئی فیصلہ کرے تو زیادہ بہتر ہے صفی تم جو کچھ سوچ رہی ہو وہ غلط نہیں ہے لیکن بیٹھا دیکھو امیر کی بات بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ لڑکا ہے اپنی مرضی کر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو اہمن تو لڑکی ہے اس کی بات بلکل مختلف ہے نہیں چچی جان میرے یہ مطلب نہیں تھا میں تو تم جو کچھ سوچ رہی ہونا وہ بھی غلط نہیں ہے اور سچی بات تو یہ ہے بیٹھا کہ میں بھی صرف اسی لیے پریشان ہوں کہیں اہمن بے سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کر ڈالے اور پھر ساری زندگی عذاب کٹے ارے بیٹھا رشتوں کا جوڑنا توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے صفی اگر تم چاہو تو میری مدد کر سکتی ہے بیٹھا میں چاہتی ہوں اہمن کی شادی بھی پاکستان میں کرتا ہوں لیکن اہمن کی جوڑ کا کوئی نظر ہی نہیں آتا خاندان میں سوائے ایاد کے اور پتہ نہیں ایاد صفی تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا جی میں بات کر لوں گی آیاد سے صفی صفی تم بہت اچھی ہو میرے پروپلمز کو اچھی طرح سمجھتی ہو دیکھو نا بیٹھے ایسے تو ایمن ٹھیک ٹھاک ہے بس طرح زندی ہے اور وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ شادی کے بعد آپ فکر نہ کریں میں آج ہی امی کو خط لکھ دوں گی اور آیاد سے بھی بات کر لوں گی جیتی رہو بیٹھا جیتی رہو اللہ تمہیں خوش رکھیں بیٹھا ایمن لڑکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ جذبات میں کوئی ایسا فیصلہ کر لے گی جس کے بعد اس کو پشتانا پڑے گا یہ خیالات تو آپ کے میرے بارے بھی بھی تھے مجھے پڑا چل گیا ہے ڈایڈ کہ آپ لوگوں کو دوسروں کے فیصلے کرنے کا بہت شوق ہے بہت شوق ہے ایمن ٹھیک ہے کہ ایمن ٹھیک ہے جیتی ہے جیتی ہے جیتی ہے جیتی ہے صرف گرون اپ ہونے سے کام نہیں چلتا عمر اور تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے ڈایڈ تجربہ کرنے کا خود جو مزا ہے اسی کا نام تو زندگی ہے دوسروں کے تجربات پر زندگی نہیں مزاری جا سکتی اچھا میں توہری لیکچے پر نہیں سننا چاہتا ہوں بہت کیا چاہتے یاب میں چاہتا ہوں کہ تم ذرا کسی وقت حصیفی سے بات کرو ہماراں ٹاکٹو دیٹ گرر میری سے پہ باتے بیتا کلپ ہی نہیں ہے پہی بات یہ ہے کہ جو فیصلے میں خود غلط سمجھتا ہوں دوسروں کے لئے بھی غلط سمجھتا ہوں میں پرسنلی تھی کہ آپ ایمن ٹھیک ہے چاہتا ہوا ہے ہماراں ٹھیک ہے پارٹی ٹائم دیت پارٹی ٹائم جات ہم بارہ بجھ رہے ہیں تم اس وقت دعاں پارٹی راک ہی ہوتی ہے پارٹی ٹائم مجھے ممارک کان گئے میں چاہ لائی چون لئے وہ اس کو ذرا کان کھا بیٹا وہ ٹھیک ہی چلا گیا اچھا میں تو ایمن کے پاس تھی یہ تو نہیں بتایا تو تم ذرا اپنی چچی کو میرے پاک دیتے میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا وہ تو وہاں نوکری کے لیے ہی جانے کے لیے راضی نہیں ہے شادی کے لیے کیسے راضی ہو جائے گا اب کیا تم شادی بھی ڈان ڈپٹ کر ہی کرواؤ گے نہیں نہیں میرا مطلب ہے تم اسے سمجھاؤ ورنہ ورنہ پھر صفیہ کا خط اسے دے دو دیکھو نا جب تک وہ لڑکی اس کے دماغ سے نہیں نکلے گی اس کی یہی حالت رہے گی بس جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا یہ صحیح لیکن عذیت میں تو وہ ہے نا بھائی تو میں کیا کروں میں نے اسے بہت سمجھایا آپ نے بھی تو کافی اسے ڈانٹا ہے لیکن میرے سمجھ میں نہیں آرہا میں اسے کس طرح سے راضی کروں مہربانی کر کے آپ سرا نرمی سے بات کریں میں نہیں پہلے پہلے تم اسے سمجھاؤ اگر پھر بھی وہ نہ مانا تو تو پھر میں دیکھو گا موسیقی موسیقی منظر مسید موسیقی 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 ایک ہی دفعہ تو آتی ہے شبرات اب اس میں بھی نہ بنائے کیوں آپ لوگ نہیں بناتے ہیں شبرات شبرات ہاں 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 شبرات ہے نا ابھی تو کوٹی بھی ہی آئے اور ہاں مجھ سے کہ رجب کا مینہ آئے ہاں 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 بھی کوٹی نہیں آئے ہم یہ مینون ہے نا غلط طریق پٹھائی ہے مجھے پتہ آنٹی کی کیا کہا اس رہے کہتے ہیں شبرات آگئی ہے توبہ تیکھو تو سوری رات میں نے تری محنت کی ہر کھ drumا راگ ہوگا دل ہے نا حلوہ کا ہے اس لوگی نا حلوہ نا ہندی ہائے میرے تو ہاتھوں پر درد ہو گیا ہاں Director ju ہلوہ بھونتے 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 تو Bir لیکن پر طریقہ چاہاں۔ موڑھا ڨی° TRAmusic Все شکریہ جی شکریہ لیکن مینو کو دیکھو کتری میند کرائی اس نے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں اچھا تم لوگ بٹھو لاغی اٹھو جالی جالی مرافیت بات پر اٹھو اچھا ایک بات تو بتاؤ مینو سے تمہارا شادی ہوئی کیسے مشتہ دار تھا تمہارا ہاں جی سکے چچا کا بیٹا ہے سکے پتہ ہمارے چاچا نے اپنے سارے بیٹوں کی شادی اسی ملک میں کر دی تھی یہ مینو ہے بڑا بتمیز ہے یہ پتہ اس نے کیا حرکت کی توبہ 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 شادی سے ساف انکار کر دیا کیوں بس جی کہتا تھا کہ پہلے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی شادی کروں گا پھر اپنی کروں گا جب سارے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی اور سب کی بیویوں نے اپنے اپنے میاں کو الگ کر لیا تب ہمارے چاچا کے اکل میں آئی کہہ رہے لگے اب یہاں نہیں کروں گا اس ملک میں میں شادی اب تو میں اپنے فتیر جی کو لے کر آؤں گا سونی سی پیاری بھولی سی بتا ہے کیوں ایک ہی بیٹا رائے گیا تھا اب وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے شادی سے پہلے تم نے اس کو دیکھا تھا ہاں ہمارے چاچا پند لے کے آئے تھے خود ہی تو اس نے اپنے شاک سے شادی کی تھی اور اب بتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے تو تا پیڑنو ہے اس کا تو پورا خاندان پند میں ہے ہمارے گھر کے پاس ہی تو سارے اس کی مامی چاچی پوپییں سب کے لیا نچے گھر ہیں اور اب دیکھو کیسے انگریز بنتا پھرتا ہے کہتا ہے تیری میری کبھی انڈسٹیننگ نہیں ہو سکتی ارے ہوگی بھی کیسے بتاؤ سارا خود ہی اکیلے اکیلے پارٹی شاٹیوں میں چلا جاتا ہے ناج گانے کرتا ہے اور جب میں کہتا ہوں مینو جیوی لے جا تو ڈاٹ جیتا ہے بڑھا آیا انگریز کا پتر اسے تمہیں شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا پورے چار سال انگریز اٹھا گئی چار سال اور ابھی در تم لوگ یہ انڈرسٹین نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا ہو جائے گی اچھا سب ہم بچلتی ہوں چلو ٹھیک آنا پھر ہاں ہاں پتا ہے اب دیکھنا مینو کیسے جلدی آئے گا ہلوے کے بہانے پھر میں اسے بولوں گی کہ کہاں گئی تمہاری شبرات ارے کمبخت یہ جو عرص چند کی طریقے بھول جاتا ہے آنٹی آری آنٹی جی پیسے یہ چاند کی چند طریقے آر پیٹا تاریک سے تو دیکھو یاد نہیں رہتا پیسے ترہبار کا پتا چاہی جاتا پوشتیا کرو اچھا بیٹا ٹھلتا شاشو کو پھون کر دو چاند چلتی آر جی اچھا اب آپ لوگ بچیز جات لاتے ہیں برطن جو ہے نا اس کی کوئی پتھکر نہیں کیجئے گا پہلے کی بھی چار پر لیتے ہیں اور یہ دو برطن ہو گئے چھے بات میں لے جاؤں گی خدا سیر خدا سیر یادہ کس قدر بھولتی ہے یہ لڑکی اسی لئے تو وہ مینو سنتا دے اس کی کوئی بات اور کوئی بات یاد نہیں رکھ سکتا دو بات دو بات دو موسیقی یاد یاد دو بڑک ابو آپ کو بھی کام ہے نہیں تم اس دنیا پیجز اتنے بڑے بڑے کام سر انجام دے رہے ہو ہم کس قدی میں ہوں کیا کام ہوسکتا ہوں سوری ابو میں دراصل بہوں پی ایسن خط آیا تا سنگھپور سے تمہارے سر سے بہت اوتر جائے تو مجھے بتا دینا تاکہ اس کا جفاق لکھ دیا جائے اور تمہاری ایک بہن بھی ہے وہاں اگر تم اسے گھولے نہ ہو یہ پرچا اس خط میں تمہارے نام تھا اگر ہو سکے تو پڑھ لینا اور جواب لکھ دینا بھائی مجھے تمہاری باتیں بہت یاد آتی ہیں تم کہتے تھے نا کہ کبھی کبھی انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ آسمانوں میں اڑتا پھرے کہ کشاؤں کو چھولے اور بادلوں میں چھپ جائے لیکن اگر ایسے میں اچانک اس سے کسی دنگ اور اندھیری سورنگ میں ڈال دیا جائے تو وہ مڑ چاہتا ہے تھب میں تمہاری باتوں پہ کتنا ہستی تھی بھائی میں کہتی تھی کہ تم پاگل ہو گئے ہو عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہو لیکن لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ تمہاری باتیں کتنی سچی تھی بھائی کیا کیا تم بھی کسی اندھیری سورنگ سے گزر رہے تھے کیا تم سے بھی بادلوں کو چھو لینے کی خواہش چھینی گئی تھی مگر ایسا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں بھائی میں تو تمہاری دوست تھی نا کیوں نہیں بتایا مجھے کیوں امی 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 وہ صافی ٹھیک تو ہے نا ہاں ہاں ما شا اللہ بہت خوش ہے یہ تم کیوں پوچھ رہا یوں ہی کیوں اس نے کچھ پوچھا تم سے مجھ سے تنہی کچھ پوچھا میں نے سمجھا شہد آپ سے کچھ پوچھا وہ بہت خوش ہے اور پھر وہ شادی ہوکے وہ غیروں میں تو نہیں گئی ہے اپنوں میں گئی ہے اپنے مارتے ہیں تو بھی سائے میں ڈالتے ہیں مارتے تو ہے نا دیکھ حیات اسد تجھے بلا رہا ہے تو چلا جائے ورنہ تیرا باپ میری جان کو آ جائے گا اور یہ سچی بات ہے جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی بات چلتی ہے تو ہم نہ کوئے دیکھ لیں ایک امیر آدمی سے شادی کر کے چلی گئی نا نہیں امی یہ شادی اس کے باپ نے کروائی کسی نے بھی کی تھی لیکن اس نے ایک کروڑ پتی آدمی سے شادی کی نا اور یہ حقیقت ہے جس کے پاس پیسہ ہے سب اسی کو مانتے ہیں اسی کی بات چلتی ہے بیٹا دیکھیں ہمیں مجھے جو کچھ کمان ہے میں یہ ہی پہ کمان ہوں اور جو کچھ میرا نصیب میں وہ مجھے مل جائے گا بس آپ چاچو کو منا کرنا اس کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کیسے سمجھا ہوں اسے میں موسیقی 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 یا سمجھے بیٹا یہ تو کہہ دیا 측 boo cafe اس پہ آجو یہ سوجا کہ استریت پہ 3 اور café ہیں سعب ت Очень اچھو اب peak اے اہم اے ایمان تھا تو بیٹ اسی ٹکر ان سے ملو یہ ہے میرے بےس پرند ،لفل اور یہ غلبان اے اے من آن اے میری تنا تھری بیس پرند آپ سمیتے بہت خوش ہوئی تینکیو سو تجھے پتہ ہے ایمن یہ تیرا بہت بڑا فین ہے میرے میں تو آجن سے پہلی دفع مل گئی آپ کا نام سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے ضرور کچھ آپ میں ایسا ہے جو مجھے آپ کی طرف کھیشتا ہے رونی یار کچھ کھانے کے لیے منگوا ہو کیوں ایمن باتیں تو نہیں کریں گے کچھ کھائیں گے بھی نا ہاں ہاں تو پتہیں نا ہاں کیا لیں گے ہمی یہ فیصلہ ہو گئے کہ آپ مجھ سے میری مرضی پوچھ رہیں گے نہیں بیٹا تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا ہمی میری مرضی دیکھ حیات تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے باپ کو تیری فکر نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں تیری یہ اتریوی صورت دیکھنا اچھی نہیں لگتی اور پھر حالات تو اچھے پورے ہوتے رہتے ہیں انسان کو سب کچھ نہیں ملتا امی یہ سب کچھ میں جانتا ہوں لیکن مجھ تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی غم ہے یا مجھے کوئی دکھ ہے ٹھیک ہے جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے پاکستان سے باہر بہتے ہیں میں یہ کب کہتی ہوں امی آپ نہیں کہتی تو ابو کہتے ہیں پہلے چاچو میری نوکنی کا بندو بس کہہ رہے تھے اور اب میری شادی کر رہے ہیں تو شادی تو تجھے کرنے ہی ہے نا بیٹا ایمن اپنی لڑکی ہے بہت اچھی ہے اور پھر دوسری بات ہے اپنی صحیفہ کو آسرا ہو جائے گا وہاں اکیلی ہے بیٹا امی آپ ابو سے کہہ دیں کہ میرے بارے میں مت سوچا کر اور صحیفہ اکیلی نہیں ہے بقول آپ کے کہ وہ اپنوں میں ہے کوئی غیروں میں تو نہیں ہاں وہ غیروں میں نہیں ہے وہ اپنوں میں ہے تو تو شادی نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ تو میرا کہنا نہیں مانے گا تو اس کی خاطر تو اس کی خاطر شادی نہیں کرے گا جو تجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے امی امی پلیز مجھے شادی سے کوئی انکار نہیں آپ جہاں جائے میری شادی کرتے لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہ میرا فیصلہ ہے یا ریمن آپ کو اتنا مزا ہے کہ میں تکو بتا ہی نہیں سکتی یہاں غزب کی پارٹی تھی اچھا یہ بتا آنٹی سے بات ہوئی وہی تیری شادی کے سنسنے میں یار ماریا میں بڑی کنٹیوز رہا سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کرو تم تو پپا کو جانتی ہو نا وہ جب ایک بار تیہ کر لیتے تو پتھر پر لکیر بن جاتے ہیں دیکھیں میں تو کوفی شاپ برنانا چاہتی ہے تو تیرا یہ خواب اسی وقت پورا ہوگا جب ترے پاس اتنا سرمایہ ہوگا اور یہ سرمایہ تجھے ترے پپا ہی دے سکتا ہے ٹھیک اور وہ صدی ہے یہ بھی ٹھیک ارے میں تیری جگہ ہوتی نا تو کب کی ہاں کر چکی ہوتی اور ابھی تک میرا یہ خواب بھی پورا ہو گیا ہوتا تو تو بے وکوف کی بے وکوف رہی گی لیکن ماریا یہ زندگی کا مام پا ہے ایڈیال بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا ایڈیال ایمن تو ان چکروں میں کبھی مت پڑنا یہ جو تو ادھر چاروں طرف لوگوں کو دیکھ رہی ہے نا ایک نمبر کے فلرٹ ہیں سب کے سب رونی کو دیکھ لے روز ایک نئی گرل فرنڈ بناتا ہے قسمیں وعدے پیار محبت اور تیسرے در کوئی اور تو امیر کو لے لے اس نے بھی تو اپنی زندگی گزاری نا مزے کر رہا ہے نا اب تیرے باپ کو بھی خوش کیا تیری ماں کو بھی خوش کیا اور تیری بھابی کو بٹھا کے گھر پر اپنی یہ انجوائے کرتا پیدا ہے دیکھ ایمن وہ تیری بھابی کا ہی بھائی ہے اسی کی طرح بے وکوف سب برداش کرے گا مان جا توں اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یار ایمن یہ سارے ایشین مرد بے وکوف ہوتے ہیں سمجھی کیا اور اگر تُو ایڈیل و ایڈیل کے چکر میں پڑی نا تُو سب کچھ کھو دے گی نہ تیرا خواب پورا ہوگا نہ تُو لائف انجوائے کر سکے گی بول لائف انجوائے کرنی ہے کے نہیں یار انجوائے تو کرنی ہے ماریا لیکن میرے ویوز تم سے تُوڑے مختلف ہیں میری زندگی کا محصر میرا خواب اور میں میں صرف اسی کو انجوائے کر سکتی لیکن ارے ایمن اگر مگر کچھ نہیں بس تُو ہا کر دے دیکھ ایمن اس کی حمد بھی نہیں ہوگی ترسے کچھ پوچھنے کی بقول تے رہی کہ وہ بہت غریب آدمی ہے اور بے روزگار ہے ارے اس کو یہاں پر جوب بھی ملے گا اس کو بیوی بھی ملے گی لیکن تُو جوب نہیں چھوڑنا سمجھے اور اس سے کہہ دینا کہ یہ تم لوگوں کی کنٹری نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھ کے بھی انتظار کنوں تیرا ارے ہاں تم نے بات کی اپنے باستے میرے جوب کی ارے ہاں یار ابھی وہ لڑنن گیا ہوئے پون پر بات ہوئی تھی میری تو فکر نہ کر امن بات ہو جائے گی اور تیری جوب بھی پکتی ہو جائے گی وہ خود اپوائنٹ کر کے میٹنگ کرتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ کام کیا ہوگا ارے کام بالکل مشکل نہیں ہے پس پبلک ڈیلنگ ہے پبلک ڈیلنگ سیلری زبردست ملے گی بس اب تُو تیار ہو جا انکار مت کرنا ہاں یہ ناو تُو لاسٹ ٹائم پر آکے انکار کر دے اتنا ٹائم چلتا لوٹ جلدی کر ادھر رونی اپنا انتظار کر رہا ہوگا مجھے نہیں جانا با یار امن مجھے نہیں اچھے لگتا دوستے اپنا فرینڈ ہے میں انہوں نے ترے ساتھ چلو ابو پی جا موسیقی 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 تم تو سیریس ہوگئے. چلو سناؤں. بجاؤں. موسیقی دیکھ ایمن. تو کوفی شاپ برنانا چاہتی ہے. تو تیرا یہ خواب اسی وقت پورا ہوگا جب ترے پاس اتنا سرمایہ ہوگا. اور یہ سرمایہ تجھے ترے پپا ہی دے سکتا ہے. دیکھ ایمن. وہ تیری بھابی کا ہی بھائی ہے. اسی کی طرح بے وکوف. زب برداشت کرے گا. مان جا تو. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو. یا ایمن. یہ سارے ایشین مرد بے وکوف ہوتے ہیں. سمجھی کیا؟ اور اگر تو ان آئیڈیل و آئیڈیل کے چکر میں پڑی نا. تو سب کچھ کھو دے گی. نہ تیرا خواب پورا ہوگا. نہ تو لائف انجوائے کر سکے گی. بول. لائف انجوائے کرنی ہے کے نہیں؟ ایمن اگر مگر کچھ نہیں. بس تو ہاں کر دے. دیکھ ایمن اس کی حمد بھی نہیں ہوگی ترے سے کچھ پوچھنے کی. بقول تے رہی کہ وہ بہت غریب آدمی ہے اور بیروزگار ہے. ارے اس کو یہاں پر جوب بھی ملے گا اس کو بیوی بھی ملے گی. لیکن تو جوب نہیں چھوڑنا. سمجھی؟ اور اسے کہہ دینا کہ یہ تم لوگوں کی کنٹری نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھ کے ابھی انتظار کروں تیرا. بس تو ہاں کر دے. امی پاپا تو بہت خوش ہے. ہاں؟ اللہ کرے خوشیں سب کو راز آئیں. مگر بیٹھا وہ آیات سے بات کی تھی تم نے. جی. فون کیا تھا تو اسی نے فون اٹھایا تھا. اچھا. ارے کاش سیاہ بھائی اور بانو بھائی بھی آ جاتی. مزا تھا. میں نے بھی یہی کہا تھا. لیکن اببو کے مکام کا کیس چل رہا ہے. اس لیے وہ لوگ مجبور ہیں. اور ویسے بھی اببو کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ کون سے غیر ہیں. مہکا بھی وہی ہے اور سرسوال بھی وہی ہے. بات تو وہ ملکل صحیح گئے رہے ہیں. اور چچی جان میں بھی تو اہمن کی نند ہوئی نا. اور میں تو ہوں یہاں پر. پاپا ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ فون پر نکاح کروا لیتے ہیں. بعد میں آیات آ جائے گا. ہاں. لیکن یہ اہمن کی مجھے سمجھ نہیں آتے. وہ جو نہیں مانتی اس کا کیا کروں. اس سے بات کرتے ہوئے تو مجھے بھی خوف آتا ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں. آپ شادی کی تیاریاں کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اہمن مان نہیں جائے. کیا پلان کر رہتے ہیں آپ نے. میرے بارے میں بات کر رہتے ہیں. اب آپ لوگ میری زندگی کی پلاننگ خود ہی کر لیں گے. بغیر مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا چاہتے ہوں. یہ کیا بتہ میزی اہمن. یہ بتہ میزی نہیں ہے ماما. آپ لوگ میری زندگی کا فیصلہ کس طرح کر سکتے ہیں. میں ایسا ہرگز میں انہیں دوں گی. سن لیا آپ لوگ انہیں. اور اگر آپ لوگ انہیں فیصلہ کر ہی لیا ہے. تو مجھے آیات کی تصویر تو دکھا دیچھے. کہ اب وہ کیسا ہوگا.